بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو میں پی پی دو سو چوبیس کے بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں لودرہ سے اور یہ لودرہ کا دوسرا حل کا ہے پی پی دو سو ٹائز جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پر بھی صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے لیکن پی ٹی آئی نے ایک غلطی یہ کیا ہے کہ ایک نسبتاً کمزور آدمی کو ٹکٹ دیا ہے لیکن حالات اس قسم کے ہو رہے ہیں کہ اس کے باوجود ان کو سپورٹ مل سکتی ہے حالات گروپنگ کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ نونلی کا ووٹ کافی بری طرح سے تقسیم ہو رہا ہے میں یہ پورا ہلکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پچھتے ہلکے میں دو سو چوبیس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں سے زوار حسین بڑائچ اور امر اقبال شاہ کا مقابلہ ہے جس میں امر اقبال شاہ کو کافی بڑتری حاصل ہے اور اس کے چار بڑے موٹے فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ان کو کیوں اور کیسے بڑتری حاصل ہے اب ذرا آجائیں پی پی دو سوٹھائیس لو درہاں یہاں پر جو اس وقت امیدوار ہیں تگڑے امیدوار وہ تین ہیں ایک ہے نظیر احمد خان بلوچ جن کو نونلیگ اور ترین گروپ کی حمایت حاصل ہے نونلیگ اور ترین گروپ سے وہ الیکشن لڑے ہیں نونلیگ کا ٹکٹ ہے ان کے پاس اور دوسرے پی ٹی کے کیپٹن ریٹائے عزت جاویت خان ہیں ان کا میں بیک گراؤنڈ آگے جل کے بتاتا ہوں آپ کو اور تیسے تگڑے امیدوار جو ہیں وہ سید رفی الدین بخاری ہیں جو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں اگر آپ دوزار اٹھارہ سے موازنہ کرتے ہیں تو دو نام آپ کو نظر آتے ہیں جو اس مرتبہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن عزت جاویت خان نہیں آئے ہیں جو دوزار اٹھارہ کا الیکشن آپ دیکھیں تو نظیر احمد خان پی ٹی اے کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں انہوں نے تین تالیس ہزار ووٹ لیے تھے تین تالیس ہزار ایک سو انتر ووٹ لیے تھے پورٹک تھری تھاؤزن ووٹس لے کر نظیر احمد خان پی ٹی اے کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتقب ہوئے تھے اب یہ منحریف ہو گئے ہیں منحریف ہو کر چلے گئے ہیں نونلیگ کے پاس اور نونلیگ نے ان کو ٹکٹ دے دیا ہے تو جو پی ٹی اے کے امیدوار تھے وہ اب نونلیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے ہیں لیکن دوسری طرف جو نونلیگ سے ہارے تھے رفی الدین بخاری نونلیگ کے جو امیدوار ہارے تھے اور ہارے صرف چار ہزار ووٹوں سے تھے رفی الدین بخاری نونلیگ سے انتالیس ہزار ووٹوں نے لیا تھا اب رفی الدین بخاری کو پی ٹی اے نے ٹکٹ نہیں دیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ان کو ٹکٹ مل جاتا پی ٹی آئی کا اور اگر ان کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ مل جاتا تو یہ ایک تگڑے امیدوار ہوتے اور ان کی جیت کے امکانات تقریباً کنفرم ہوتے یا روشن ہوتے کیونکہ انہوں نے پیچھے زفاہ بھی 49,000 ووٹ دیا تھا لیکن ان کو ٹکٹ نے دیا اور ان کو ٹکٹ دے دیا ہے پی ٹی آئی نے ایک غیر معروف آدمی نسبتاً کیپٹن ریٹائیڈ عزت جعوید خان کو جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے اچھا اب چونکہ نون لنگ نے رفی الدین بخاری کو ٹکٹ نہیں دیا اور ٹکٹ ملا ہے نظیر احمد خان کو نظیر احمد خان کو اس نے ملا ہے نظیر بلوچ کو کیونکہ وہ منحریف ہو کر آئے ہیں ان کو ٹکٹ دینا مجبوری تھی تو نون لنگ کے جو رفی الدین بخاری ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں اور ناراض ہو کر آزاد کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اگر اس طرح ہے تو پھر ایسے ہی صحیح اور اگر آپ مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا اور آزاد کھڑا ہو جاؤں گا اور وہ آزاد حیثیت میں اب الیکشن لڑ رہے ہیں آجا اب آپ دیکھئے کہ بیک گراؤنڈ ذرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اب یہ آزاد شروع ہوگی تو پھر میں تھوڑی ذرہ کے لیے روک جاؤں گا بلکہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں میں آپ کو ذرا اس کا آگے بتاتا ہوں آجا جی آپ میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا جاتا ہوں ان جو امیدوار ہیں تمام کا نظیر خان بلوت جو ہیں ان کے والد احمد خان بلوت چار پانچ دفعہ ایم پی رہ چکے ہیں پرانا سیاست گھرانا ہے بلکل صحیح ہے ان کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے دوسرا جو پی ٹی آئی کے ہیں عزت جاوید خان ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رہتے اسلامباد کے ہیں اسلامباد پنڈی کے رہنے والے ہیں اسلامباد کے رہائشی ہیں اسلامباد میں ان کا گھر ہے ان کے کاروبار باقی معاملات سب یہاں اسلامباد پنڈی میں ہیں لیکن ان کا رکبہ روز لودرا میں ہیں اور دیرے داری وہاں پر انہوں نے بنائی دی ہے کوئی دیرہ شرعہ بنایا ہوا ہے لیکن ان کا چار پانچ سال سے تو بالکل یہ کٹ آف تھے ہلکے سے اور وہاں پر انہوں نے کوئی ورکنگ نہیں کی اس سے پہلے یہ ایک ایم پی کے الیکشن لڑ چکے ہیں لیکن ہار گئے تھے ایک بار یہ البتہ یوسی چیئرمن رہے ہیں لیکن اگر باقی امیدواروں کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک ہمیں کمزور امیدوار دیکھتے ہیں اس لیے نہیں کہ کئی فیکٹرز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں پھر انہوں نے ورکنگ بھی نہیں کی ہوئی پیشل چار پانچ سال میں تو ہلکے میں ان کا کوئی خاص کردار نہیں رہا لوگوں سے کوئی خوشیوں غمیوں میں شامل نہیں ہوتے رہے تو اس لحاظ سے پاکستان طریقہ انصاف کے یہ امیدوار ایک کمزور امیدوار ہمیں بزار دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا چانس اگر بنتا ہے تو وہ اس لیے بنتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ وہاں پر دو ایسوں میں تقسیم ہو گئی ہے دو ایسوں میں اس لیے تقسیم ہو گئی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نظیر احمد خان بلوت جو ہیں ان کو تو جو پی ٹی ایس ہے منحریف ہو کر ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دے دیا لیکن نون لیگ نے اپنے بندے کو ٹکٹ چونکہ نہیں دیا رفی الدین بخاری کو تو رفی الدین بخاری جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے ہیں اچھا اب آپ سوچیں گے کہ بندہ آزاد کھڑا ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا اور وہ کیسے دیکھیں یہاں پر یہی نکتہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس حلقے کی سیاست میں میں پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس حلقے کی سیاست میں کانجو گروپ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور جو کانجو گروپ ہے وہ شہید کانجو گروپ وہ اس وقت نظیر احمد خان بلوت نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ نہیں کر رہا بلکہ اعلانیہ طور پر پیر رفی الدین بخاری سید رفی الدین شاہ بخاری کو سپورٹ کر رہا ہے اب سید رفی الدین بخاری آزاد ایسیت میں لڑنا ہے اور ان کو حمایت حاصل ہے سید ان کو کانجو گروپ کی یعنی ایک ایسے گروپ کی جس کا ایم این اے منسٹر ہے وزیر مملکت برائی داخل عبدالرمان کانجو وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آزاد امیدوار کو کیونکہ میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کو اس حلقے میں جو سیاست کر رہی ہے اس میں اپنی سیاست کو رونے دیکھنا ہے کہ کیسے آگے لے کر چلنا ہے وہ ایسے آنکھیں بند کر کے نونلی کے بندے کو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ ایسے آدمی کو جو باہر سے آیا ہے پی ٹی اے کے ٹکٹ سے الیکشن جیت کر آیا اور اب وہ کانجو گروپ ان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل بات ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا دیا کانجو گروپ نونلی کو سپورٹ نہیں کر رہا اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے دوسرا ہے کہ اس میں ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ صدیق بلوچ کا بھی ہے صدیق بلوچ چاہتے والے ہلکے سے ایک موجودہ ایمپی اے بھی ہیں اور وہ نظیر بلوچ کے خلاف کھڑے ہیں نظیر بلوچ کے خلاف وہ اس لئے کھڑے ہیں کہ یہ بھی بلوچ ہیں وہ بلوچ ہیں بلوچوں کی ان کی آپس میں برادریوں کے ایک مسائل ہیں تو صدیق بلوچ نے اعلانیاں کہہ دیا کہ میں کسی صورت جو نظیر بلوچ ہیں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا اور صدیق بلوچ نے بھی صدیق بلوت وہی ہیں جن کی جالی ڈگری کا معاملہ ہوا تھا اور ان کو پھر جنگی ترین نے شکست دی تھی ہلکے میں جب زمنی الیکشن ہوا تھا ان کی ڈگری کے جالی ہونے کے بعد یہ پرانی بات ہے تو صدیق بلوت جو ہیں وہ پھر بعد میں تبارہ ایم پی منتخب ہو گئے پھر یہ یعنی ان کے ڈگری کا معاملہ کلیر ہوا تھا تو یہ ہار گئے تھے جنگی ترین سے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنگی ترین صاحب بھی ناہل ہو گئے پھر ان کے بیٹے علی ترین لڑے پھر علی ترین لڑے تو علی ترین ہار گئے تھے اب یہ ایم پی لڑے ہوئے ہیں اور صدیق بلوت جو ایم پی منتخب ہوئے ہیں تو اب صدیق بلوت یہ کہتے ہیں کہ میں نے نظیر بلوت کو سپورٹ نہیں کرنا اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں جا کے پیر سیز رفی الدین بخاری کے ساتھ جہاں صدیق بلوت بھی کانجو گروپ میں ہیں تو کانجو گروپ جس امیدار کو سپورٹ کر رہا ہے صدیق بلوت جو اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ملا کر جو ہے وہ پیر رفی الدین بخاری کی جو پوزیشن ہے وہ کافی تگڑی ہو جاتی ہے وہ کافی اچھی ہو جاتی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ اس حلقے میں جو اصل مقابلہ ہے وہ نظیر احمد خان بلوت اور پیر رفی الدین بخاری کے درمیان ہیں تگڑا مقابلہ اور کیپٹن اڈیٹائی عزت جاوید خان ہمیں تیسرے نمبر پر آج کی پوزیشن کے مطابق یعنی یہ ایک مہینہ واقعی 18 طریقہ تو آج کی پوزیشن کے مطابق ہمیں رفی الدین اور نظیر احمد بلوچ میں مقابلہ نظر آتا ہے اور کیپٹن عزت خان پیٹے کے ٹکٹ ہولڈر یہ تھوڑے سے ہمیں کمزور نظر آتے ہیں اور دوسرے بات یہ ہے ان کا اگر میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی چانس بنتا ہے تو وہ اس لئے بنتا ہے کہ نون لی کا ووٹ تقسیم ہوگا نون لی کے جو نظریاتی کارکون ہیں برکرز ہیں وہ نظیر احمد بلوچ کو سپورٹ کرنے کے لئے جائیں گے کیونکہ ان کا پس نون لی کا ٹکٹ ہے اور ادھر نون لی کا جو گروپ ہے کانجو گروپ وہ چونکہ سپورٹ دے رہا ہے ایک دوسرے امیدوار کو تو نون لی کا ووٹ کافی تقسیم ہو جائے گا تو نون لی کے ووٹ کی تقسیم ہونے سے عزت جعوید خان پاکستان طریقے صاف کے امیدوار فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اگر ہوا چل پڑی بلے کی اور یہ اب نکل گئے کہ عمران خان خمبے کو بھی عمران خان نے کھڑا کیا تو ہم ووٹ دیں گے تو پھر عزت جعوید خان جو ہے وہ بہتر نتیجہ ظاہر کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برادریوں یہاں پر کافی ساری ہیں جٹ برادری بھی ہے آرائی بھی ہیں گجر بھی ہیں بلوچ بھی ہیں پنجابی بھی ہیں سرائکی بھی ہیں تو کسی ایک برادری کا یہاں پر زور نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر برادریوں کی بجائے برادریوں کا ووٹ بینک ظاہرہ ہوتا ہے لیکن اس کے بجائے جو گروپس ہیں پولٹیکل گروپس ان کا زیادہ ان کی سیاست زیادہ ہوتی ہے جائیں گے ترین اس حلقے میں بھی میدان میں نظر نہیں آرہے اپنے امیدوار کو سپورٹ کرنے کے لیے علی ترین جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ دونوں حلقوں میں سپورٹ کر رہے ہیں اپنے امیدوار کو لیکن اس طرح سے کیمپین کا حصہ نہیں ہے جس طرح سے کھل کر ایک سیاست کی جاتی ہے تو یہ صورتحال ہے جی پی پی دو سو اٹھائیس لودھرا میں دونوں حلقے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں پچھتی ویڈیو میں دو سو چوبیس اور اس ویڈیو میں دو سو اٹھائیس اور یہاں پر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک حلقہ تو مجھے پی ٹائی کا بلکل کلیر نظر آتا ہے اور دوسرا حلقہ دو سو اٹھائیس جو ہے یہ مجھے پھنسا ہوا نظر آتا ہے اور مجھے یہاں رفیو دن بخاری کے چانسز زیادہ نظر آتے ہیں اجاز دیجئے اللہ حافظ